الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ مہمباد میت کو گسل دینے کا طریقہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی کیفیت کیا ہونے چاہیے آج ہم دیکھیں گے کہ میت کو گسل دینے کی شروعات کہاں سے کریں دیکھیں ووزو کی جگہ سے کریں گے یہ حدیث میں ذکر آیا ہوا ہے کہ دھائیں طرف سے سب سے پہلے میت کو کلی اور ناک میں پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ زندہ کے لیے ہوتا ہے مردہ آسانی کر سکتا اگر نہ مو اور ناک میں پانی چلا جائے تو مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس لیے شروع میت کو کلی اور ناک میں پانی نہیں ہم ڈالیں گے بلکہ سب سے پہلے میت کو کلی اور ناک اس میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ زندہ جب شخص ہوتا ہے وہ تو آسانی سے باہر پانی پھینک سکتا ہے جو مردہ ہوتا ہے وہ تو آسانی کر سکتا ہے صرف دھو نہ ہوا اس کی کیفیت کیا ہونے چاہیے فقہ کے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ فقہ جو اس میں مسائل ہیں کہ انگلی پر کپڑا ڈال کر پانی سے لگا کر صفائی ہوگی ایسے ہی ناک کا بھی مسئلہ ہوگا فقہ شوافی اور فقہ مالکی کے ہاں میت کے مو اور ناک میں پانی ڈال کر میت کو سیدھا کر دیں گے اور پانی اور مو میں اور ناک میں بھی ڈالیں گے میت کو سیدھا کر دیں گے یہ کیفیت زیادہ تھوڑی سی آپ بھی سمجھیں گے مشکل ہے ہمارے ہاں زیادہ شکلیں اہناف کی خیرت چلتی ہیں اہناف کے اور امام احمد بن حنبلی جو مذہب ہے اس میں یہی ہے کہ انگلی سے پانی لگا کر کریں گے صفائی مو اور ناکی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہلانے کے وقت بھی مو کے اندر کوئی چیز رکھ لیں تاکہ کوئی چیز پانی مو کے اور مناک کے اندر نہ جائے یہ کوئی شریخ ہے مسئلہ نہیں ہے ہمارے آسانی کے لئے ہے یہ مو اور ناک کا مسئلہ ہے اس کے بعد چہرے کی صفائی کر لیں دویں چہرے کو اس کے بعد ہاتھ دویں دائیں والا اس کے بعد بائیں والا ہاتھ اس کے بعد سر کو دویں گے گسل میں مسئلہ نہیں ہوتا پاؤں دونے کو بھی ساتھ ہی دو لیں گے بعد والا مسئلہ زندگی میں ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی بعد میں گسل کے بعد پاؤں دویا جائے گا یہ زندگی کا مسئلہ ہے تو وہ ہم ساتھ ہی پاؤں بھی دو لیں گے یہ اس میں بات ہے باقی میت کو اٹھا کر پہلے دائیں سہیڈ صاف کر لیں اچھی طرح اٹھا کر تھوڑا سا پھر بائیں سہیڈ صاف کر لیں اٹھا کر اچھی طرح یہ ایک دفعہ نہانا آپ کا سملہ نہانا نہلا دیا ہے ایک دفعہ آپ کا ہو گیا ہے پہلے دائیں پانی پہلے دائیں سہیڈ پانی پھر بائیں سہیڈ پانی اس کیفیت میں تین دفعہ نہلائیں گے حدیث میں تین دفعہ کا ذکر ہے اگر تین دفعہ کے بعد بھی نہلانے کے آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر وطر کا آپ خیار رکھیں گے پانی پانچ دفعہ کر لیں یا سات دفعہ امام احمد الحمل کے ہاں اس سے زیادہ خیر پسند نہیں کرتے وہ اگر ضرورت محسوس ہو تو اب نو دفعہ بھی نہلا جا سکتا ہے وطر کا خیال بھر رکھا جائے گا یہ کیفیت ہے میجت کو نہلانے کی ٹھیک ہے نا تو یہ آخری بار کفور اگر استعمال کریں نہلانے میں اگر کسی کو خاتون کو نہلائی جا رہا ہے تو اس کے سر کے بالوں تین چوٹیاں کھول دی جائیں گی بعد میں تین چوٹیاں باند دی جائیں گی باقی آگے بھی ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں مسئلہ ہے کفور کا یہ ہوتا ہے کہ پانی میں اچھی طرح کفور وہ بھی اس بے باز کا بن جاتی ہے تو یہ کفور آخری بار پانی میں ڈال دیں بھی مسئلہ ہے میجت کو آخری بار نہلانے میں کفور کا استعمال کریں گے کیونکہ اب دوسرا مسئلہ کیا سرمہ استعمال کریں گے یہ نہیں میجت کے ساتھ زیب و زینت والی چیز کوئی نہ کی جائے ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سرمہ یہ بغیرہ یہ کوئی زیب و زینت والا مسئلہ نہیں ہے جو میجت کو تیار کرنے کا جو مسئلہ ایسا کو زیب و زینت نہلانے کی بات حدیث میں آئی ہے مجود ہے اس کے زیادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے سرمہ لگانا برگ یہ ثابت نہیں ہے دوسرا اگر میت بچہ ہو اگر بچہ زندہ پیدا ہو ہوا ہو بعد میں فوت ہو جائے تو سب اس پر اتفاق ہے کہ اس پر میت والا حکم ہو اس کو انہلایا جائے گا دوسرا مسئلہ اگر مردہ بچہ پیدا ہو ٹھیک نا اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو پہلے مسئلہ اگر بچہ چار مہینے سے پہلے ساکت ہو جائے تو روح پھونکنے سے پہلے ہی ساکت ہو جائے ٹھیک نا تو روح کے پہلے کی جو مدت میں فوت ہو جائیں پہلی یہ شکل ہے کہ جمہور کی رہی ہے کہ اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک نا کفن گسل جنازے کی ضرورت ہے نہیں ہے روح پھونکنے سے پہلے ہی اگر روح پھونک دی گئی ہے تو پھر بعد میں نکالی گئی ہے تو اس کو ہم میت کہیں گے اگر چار مہینے سے پہلے فوت ہوا ہے تو کپڑے میں لپیٹ کر ویسے ہی دفن کر دیں گے دوسری شکل روح پھونکنے کے بعد ماں کے پیٹ پھونکنے در بچہ فوت ہوتا ہے تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اس میں اہل علم کی دو رائیں ہیں ٹھیک نا ایک رائی یہ ہے کہ اس کو نہلانے نہلائے جائے گا اس پر میت کا الفاظ بولا جا سکتا ہے تو میت کے حکم اس پر بھی ہوگا زیادہ بہتر ہے دوسری رائی یہ ہے کہ نہلانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ بچہ جو ہے نا دوسری تو اس میں یہ ہے کہ اس کو نہلانے کے لئے ہو اس لیے کہ یہ میت کے نہلانے کے وقت گندگی نکل جائے تو اس میں دوبارہ نہلائے جائے گا کہ نہیں یہ مسئلہ خیر پیچھے بھی آیا ہے کہ اس کی خیر کیا شکل ہے نہلاتے وقت اگر نکل جائے تو دوبارہ گسر کی خیر اس میں ضرورت نہیں ہے دوسری بار رائے یہ ہے کہ وہ ذکرہ لیے جائے گا غسل نہیں تو یہ اس میں خیر مسئلہ ہے بچے کا جو مسئلہ ہے بچے کا جو مسئلہ ہے تو میت کیا حکم لگے گا اگر تو روح پھونگ دی گئی ہے جیسے چارمہ داس روح پھونگ دی جیسے بعض میں کال ہوتا ہے تو اس کا غسل میت میت والی ہوگا اگر اس سے پہلے ہے تو پھر اس میں برن میت والا مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے لیکن خیر بچہ کم از کم بالگ ہو اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو نہیں بھی کوئی خیر کرتا تو وہ خیر گناہ گار نہیں ہے کیونکہ یہ سارے احکام اس پہ لاغو ہوتے ہیں جب وہ بالگ ہو جائے تو برحل اس میں مختلف مختلف اختلافی مسئلہ ہے اختلافی رائے ہیں اس میں باقی انشاءاللہ مزید آگے بھی ہم اس میں دیکھیں گے